اللہ حیث وآلہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالستار اور میں مزید آپ کو لوش و برس چارڈ پڑھنا سکھاؤں گا ہم ون نمبر سے لے کے فائف تک میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی ہم نے سکس نمبر کی بات کریں گے کہ سکس نمبر ہمیں انسان کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ بتاتے تو پہلے اس کو تھوڑا سا قریب کر لیتے ہیں تو ابھی یہ بالکل آپ کے سامنے آگئے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکس نمبر ہوتا ہے یہ اس کا پلانیٹ ہے جناب وینس وینس تو وینس وینس جو ہوتا ہے یہ کہنے کے بڑا ہی یہ دکھنے میں بڑا خوبصورت پلانیٹ ہے آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت روشنیوں کا مجموعہ بڑا چمکدار اور بڑا خوبصورت یہ پلانیٹ ہے سب پلانیٹ سے یہ زیادہ خوبصورت ہے تو اس لیے اس کو آپ یہ کہلیں کہ عشق محبت پیار لف یہ جو جتنی بھی آپ کو دنیا میں یہ زندگی نظر آتی ہے نا یہ سارا کمال وینس ہے تو جتنے بھی حسن پرست لوگ ہیں ان کے ذائچے میں ان کے لوشوں میں سکس لازمی آئے گا کیونکہ یہ رومنٹک دل پھینک لوگوں کا جو عاشق مزاج لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کے ذائچے میں سکس لازمی آئے گا ایسے لوگ بڑے رومنٹک بھی ہوتے ہیں بڑے زندہ دل بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے فلرڈی نیچر کے بھی ہوتے ہیں بڑی دوستیاں بڑی کرتے ہیں اور عشق محبت پیار کے چکر میں یہ سکس والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ سیکس چویلٹی انسان کے اندر جنسی خواہشات کا زیادہ ہونا اس کا بڑھ جانا جب سکس دو دفعہ یا تین دفعہ آپ کے لوشوں میں آتے ہیں تو یہ آپ کی سیکس چویلٹی کو بھی بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اندر سکس جو ہوتے ہیں یہ آپ کو زندگی کی تمام اسائشے بھی دیتے ہیں مہنگی سے مہنگی گاڑی اچھے سے اچھا گھر اچھے سے اچھا موبائل فریج اے سی ٹی وی بہت بڑا گار یہ اگر آپ سکس آپ کے پاس ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لاؤو میریج خوبصورت پارٹنر لڑکی ہو تو اس کو خوبصورت پارٹنر ملے گا تو کامیاب شادی کے لیے لاؤو میریج کے لیے آپ کے پاس سکس کا ہونا وینس کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ پیار محبت جن لوگوں کو چاہیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لائف کامیاب ہو ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہو اور وہ زندگی کی تمام اسائشوں کو انجوائے کریں بہت بڑا گھر ہو اے سی ہو فریج ہو اے سی ہو بڑی گاڑی ہو اور اچھا موبائل ہو زبردست جاب ہو رشتوں کی بھی محبت ملے زندگی کی ساری خوشیاں ملیں یہ تب بھی ممکن ہوگا جب آپ کا سکس وینس آپ کے پاس ہوگا تو اس کا سکس نمبر کا جو پلینٹ ہے وہ ہے جناب وینس ٹھیک ہے جناب اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جناب زہرہ یا زہرہ زہرہ تو نہیں بولیں گے زہرہ ٹھیک رہے گا کیونکہ زہرہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا خطاب ہے تو اس کو زہرہ ہم پڑھیں گے تو یہ اس کی جو ایلیمنٹ ہے اس کا وہ میٹل ہے ایسے لوگ جو لوہے کا بزنس کریں گے انجینرنگ لوہے کا بزنس دھاتوں کا کام جیسے ایلیمنیم کا کام ہو گیا ایلیمنیم کا بزنس لوہے سٹیل کا بزنس تو میٹل کے کام میں ایسے لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں کوئی بھی ایسا اگر بزنس کرنا چاہیں جن کے پاس سکس ہے تو اگر وہ تعمیراتی کنسٹرکشن کا کام کریں گے جس میں میٹل کا استعمال ہو ایلیمنیم کا استعمال ہو تو وہ یا انڈسٹری میں جو بڑے بڑے لوگ جو انڈسٹریوں لگاتے ہیں فیکٹیوں کے مالک ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ سکس جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے آپ کے لوشوں میں سکس آپ کی لو میریج بھی کرواتے ہیں اور آپ کی کامیاب شادی بھی کروا دیتے ہیں تو کامیاب شادی کے لیے کون سے ڈیجٹ ایم ہو گئے پہلے نمبر میں میں نے آپ کو بتایا ہے دو آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے لوشوں میں اس کے بعد تین آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد چار ظاہرہ دولت ہوگی تو آپ زندگی کی تمام مسائشی حاصل کر لیں کر سکیں گے تو چار بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے بعد آتا ہے فائف نمبر زبردست بزنس آپ کا ہوگا زبردست آپ کے پاس کامیابیاں ہوگی تو یہ فائف نمبر آپ کے پاس ہوگا تو اچھا بزنس اور زبردست قسم کی آپ جو ہے نا آپ کا جو کیریئر ہے وہ بڑا سیکیور ہوگا اس کے بعد پھر باری آتی ہے سکس نمبر کی دو تین چار پانچھے ہنڈر پرسند آپ کے پاس یہ نمبرز ہونے چاہیے اور آخری نمبر ہوتا ہے آٹھ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر آپ کے پاس دو تین چار پانچھے آٹھ آپ کے پاس مجود ہیں اور تین بھی مجود ہے تو ہنڈر پرسند آپ کی لاؤو میری جو ہوگی اور کامیاب لاؤو میری جو ہوگی لیکن یہ نمبر اگر ڈسٹرب ہو جائیں گے دو دو یا تین تین چار چار دفعہ آپ کے لوشوں میں یہ کوئی بھی ڈیجٹ آجائے دو آجائے پانچ آجائے یا تین آجائے یا چار آجائے یا چھے آجائے یہ تین سے زیادہ دفعہ آپ کے لوشوں میں آئے گا تو آپ کی شادی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں نقامیوں کا آغاز شروع ہو جائے گا تو اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنے باقی سکس سے ہم کیا مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں انسان کی زندگی کے بارے میں انسان کی جو پرہ اصائش زندگی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی تمام اصائشیں حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ہمیں سکس بتاتا ہے اس کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی ہمیں سکس سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہترین زبردست امیرانہ اور رومینٹک زندگی گزار پائے گا یا اس کے خواب اس کی محبت اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی سکس بتاتا ہے سکس آپ کے پاس مجود ہے تو چانس بن جائیں گے کہ آپ اپنی محبت کو حاصل کر لیں گے لیکن اگر آپ کا سکس مس ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنوں کی محبت بھی نہیں ملتی جناب آپ کو اپنے رشتوں سے سچی محبت نہیں ملتی آپ کو زندگی میں دوکھیں ملتے ہیں جب آپ کے لوشوں میں سکس مس ہو جاتا ہے آپ کو یار دوست جو بھی ملے گا دوکھے باز ملے گا آپ کو جو اپنے ملیں گے وہ آپ کو دوکھا دیں گے اور زندگی میں آپ کو بڑی تکلیفوں اور دوکھوں سے گزرنا پڑے گا اور آپ کی شادی بھی بڑی تکلیف دی ہوتی ہے جب آپ کا سکس مس ہو جاتا ہے عام طور پر پہلی شادی آپ کی ناکام ہو جاتی ہے یا آپ کی منگنی ٹوڑ جاتی ہے جب آپ کا سکس مس ہو جاتا ہے میرے حالے سکس کا میں نے کافی بتا دی آپ کو باقی ہم مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جناب سکس کے بعد باری آئے گی سیون کی سیون ہوتا ہے جناب کیٹو کا یا سے میں نے آپ کو راہو کا بتایا تھا نا تو یہ یہ راہو کا بھائی سمجھ لیں کیٹو کو بھی تو یہ اتھیلی کے نیچنا جو حصہ ہوتا ہے یہ اس کے یہ اس کی نمائنگی کرتا ہے ہاتھ میں کیٹو بھی یہ بھی چھایا گرے یہ بھی روشنیوں کا مجموعہ ہے جیسے راہو روشنیوں کا مجموعہ تھا اس طرح کیٹو بھی روشنیوں کا مجموعہ تھا آپ یہ سمجھنے کے یہ سورج ہے نا تو جہاں سے زمین اور سورج کے گرچکر لگاتے ہوئے یہاں پہ اگر ان کا آپس میں کراس ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ آپس میں ملتے ہیں اور یہ ادھر سے یہاں پہ یہ آپس میں ملتے ہیں کہ اس جگہ پہ ان کا کراس ہوتا ہے چاند اور زمین کا یہاں پہ چاند اور زمین کا کراس ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ جو روشنیوں کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے تو پھر اس کو ہم راہو اور کیٹو اس کا نام دیتے ہیں میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا نا ایک کنسیپٹ آپ کا کلیر ہو جائے ویسے یہ بڑا اس کو ڈیپلی سمجھانے کی ضرورت ہے تو میں شارٹ صاحب کو بس ایسے ہی آپ سمجھیں دیں کہ یہ روشنیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ایک کخص ہوتا ہے ایک ریفلیکشن آف لائٹ ہے یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کہ روشنیاں منقص ہو کے اس مقام پر کٹھا ہوتی ہیں اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ روشنیاں جو ہے نا یہ کوئی پلینٹ ہے تو اس کو ہم راہو اور کیٹو کہتے ہیں کیٹو جو ہوتا ہے اس کا نمبر سیون ہے اور یہ انسان کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے انسان کا یعنی بچپن سے لے کے تقریباً بائیس سال کی عمر تک یہ انسان کیٹو کے زیر اثر زندگی گزارت ہے اور کیٹو اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے اندر تخلیقی سلائیتیں بڑھ جائیں گی اور یہ چونکہ تخلیقی سلائیتوں سے ریلیٹیٹ ہے تو ظاہر ہے بچے پیدا کرنا بھی تو ظاہر ہے کہ تخلیقی عمل ہے تو جن لوگوں کے پاس سیمن ہوگا نا تو وہ بے اولاد نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عام طور پر بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے لیکن بیٹوں کے چانس زیادہ ہوتے ہیں جن کے لوشوں میں سیمن آ جاتا ہے ان کا عام طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پہلا بیٹا ہی عطا کرتا ہے اور ایسے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں جن عورتوں کا سیمن مس ہو جاتا ہے جن کے لوشوں میں ایک تو ان کو اولاد پیدا کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عام طور پر پھر ان کے پاس بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں بیٹے کم ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور باقی ایسے لوگ بڑے ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں ریسرچر ہوتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو سائنس دان نظر آتے ہیں نا یہ جو کائنات میں جتنی بھی آپ کو سائنسی ترقی نظر آتی ہے یہ سارے سیون والے کیٹو والے لوگ تھے ان کی ریسرچ سے آج آپ کو یہ ساری سائنسی ترقی نظر آتی ہے اور کیٹو کا جو میٹل ان کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کا ہے میٹل میٹل تو ظاہر ہے جو لوگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں گے جو ایسے لوگ لوہے کا بزنس کریں گے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سیون کا اگر ایلیمنٹ میٹل ہے تو پھر آپ کو سیون والوں کو لوہے کا کام بڑا جو ہے نا وہ ان کے لیے لکی رہے گا اور اس میں وہ کامیابی کامیابی حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ انجینئر بھی ہوتے ہیں کیونکہ انجینئر کا تعلق میٹل کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ عام طور پر سائنس دان بھی ہوتے ہیں اور ریسرچر بھی ہوتے ہیں اور زندگی میں یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور عام طور پر زمانے سے یہ الگ تلگی رہتے ہیں کیونکہ ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ان کا تخلیقی ذہن ہوتا ہے جن کے لوشوں میں سیون ایک دفعہ آتا ہے یا دو دفعہ آتا ہے دو تک اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن جب آپ کا سیون مس ہو جائے تو آپ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ہڈیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں کمر درد ہو سکتے ہیں آپ کی ریڈ کی جو مورے ہیں ہڈی کے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں دانتوں کی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں پیٹ سے نیچے نیچے کی جو بیماریاں یہ کیٹو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو گٹنوں کا درد ہو گیا آپ ٹانگوں میں چلنے میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے گٹنوں کا درد ہو سکتا ہے پیروں کی ہڈیوں میں پرابلم آ سکتی ہے تو یہ سارے پرابلم جو ہڈیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں وہ بھی جن کا کیٹو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ان کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں لگ سکتی ہیں تو یہ جناب کیٹو کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے اب ہم بتائیں گے آپ کو جی ایڈ کے بارے میں سیٹرن جناب زہل اس کو اردو میں بولتے ہیں ایٹ کا سیارہ جو سیارہ ہے وہ زہل ہے سیٹرن انگلیش میں کہتے ہیں سیٹرن جناب تو یہ سیٹرن کا بڑا کام ہے یہ ایک تو یہ پلینٹ سورج کے گرد بڑا سلو چکر لگاتا ہے سب پلینٹ سے یہ سلو ہوتا ہے اور زندگی میں انسان نے جو اپنے گول اچیو کرنے ہوتے ہیں وہ ایٹ والے اگر آپ کے لشوں میں ایٹ مجود ہے تو آپ کی بڑے بڑے جو گول ہوں گے نا ان کو آپ اچیو کر لیں گے تو ظاہر ہے لاؤو میریج کرنا بھی تو ایک گول ہی ہوتا ہے بندے کے لیے تو اگر آپ کے پاس ایٹ مجود ہے آپ کے پاس ٹو مجود ہے فائف مجود ہے تری مجود ہے ایٹ مجود ہے سکس مجود ہے فائف مجود ہے تو ہنڈر پرسنٹ آپ لاؤو میریج کر لیں گے یہ نمبر ڈسٹرنی نہیں ہونے چاہیے ایک ایک دفعہ آنے چاہیے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی لاؤ میریج ہوگی اور اگر آپ کی رینج ہوگی تو وہ بھی کامیاب ہوگی تو اگر یہ نمبریں مس ہو جائیں گے ڈسٹرب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جب آپ کا ایٹ مس ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی کام بقائدگی کے ساتھ نہیں کر پاتے آپ کی زندگی میں بیترتی بھی بڑھ جاتی ہے راتوں کو آپ جاگیں گے صبح ٹائم سے اٹھیں گے نہیں زندگی میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہوگا دسپلن کی کمی آ جاتی ہے جب آپ کا ایٹ مس ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایڈیوکیشن کی کمی آ جاتی ہے اچھا ایٹ اگر آپ کا مس ہونا تو ایڈیوکیشن بھی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے تھری آپ کا مس ہو جائے تب بھی آپ کی ایڈیوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے ایٹ اور تھری یہ دونوں ایڈیوکیشن نالج اور وزڈم کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس تھری بھی ہے ایڈ بھی ہے تو آپ ماشاءاللہ زبردست قسم کی گورنمنٹ جوب بھی آپ حاصل کر لیں گے اگر آپ کے پاس تری بھی ہے ایٹ بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس تری اور ایٹ مس ہو جائے گا تو پھر آپ پرائیویٹ جوب تو کریں گے لیکن آپ کو گورنمنٹ جوب بڑی مشکل سے ملتی ہے اگر آپ کا ٹو فائیو تھری ایٹ مس ہو جائے تو گورنمنٹ جوب بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے بھی کامیاب لاؤ میریج کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جناب ایٹ ہے اور اس کا جو میٹل ہے وہ زمین ہے ایٹ والوں کو جناب زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے ارت سے زمینوں کا لیندین پروپرڈی کا کام باغبانی کاشتکاری بڑے شوک سے کریں گے پھولوں سے پودوں سے بڑی محبت ہو سکتی ہے زمینوں میں کاشت کرنا پودے لگانا فصلے لگانا زمینوں کا لیندین کرنا پروپرڈی کا کام کرنا یہ آٹھ والوں کے لیے بڑا بہترین ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آفیس ورک جو فورسز میں بہترین جاب جیسے آرمی میں جانا کوئی بڑا ایٹ والے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اگر آپ کے پاس ایٹ موجود ہے تو آپ سیاست دان ہیں تو سیاست میں ترقی کریں گے آپ وکیل اور جج ہیں تو اس میں آپ نمائیان اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا اسی طرح اگر آپ بزنس مہین ہیں تو بزنس میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی لیکن ایٹ والے گورمنٹ جاب میں کوئی بڑا مقام ضرور حاصل کرتے ہیں اٹھار میں بائیس میں گریٹ تک لازمیں پوائنٹیں ہیں اور ہائر جاب ملتی ہے اور سیاست میں ہوتا بھی اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہیں وزارت حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں نیم فیم عزت دولت شورت یہ لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن سیٹرن والے منتی بہت ہوتے ہیں زبردست قسم کی منت کرتے ہیں اور اپنی منت سے پھر زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں یہ جناب ایٹ ہو گیا اب لاسٹ رہ گیا ہے نائن نائن یہ جناب یہ آ گیا تو نائن نمبر جو ہوتا ہے یہ جناب ہوتا ہے مارز کا یہ مارز کا ہے تو یہ میں کلر ریڈ ہے تو میں اس کو لے ریتا ہوں گرین میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اب ٹھیک ہو جائے گا یہ نائن ہوتا ہے جناب مارز کا اس کا ایلیمنٹ فائر ہے ازانیں شروع ہو گئی ہیں تو آپ میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتا ہوں میں یہ نائن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نائن زہر فائر ہے اس کا ایلیمنٹ تو ایسے لوگ گرمزاج ہوتے ہیں زدی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ باہوصلہ بھی ہوتے ہیں جرت مند بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بڑا ہوتے ہیں نائن جب آپ کا مس ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر حوصلے اور حمد کی کمی آ جاتی ہے آپ زندگی میں زیادہ ترقی نہیں کر پاتے لیکن جب نائن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے نوچوں میں تو آپ زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ کی اچھی جاب ہو جاتی ہے زندگی میں کوئی بڑا مقام بھی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شورت ضرور دیتے ہیں نیم فیم اور شورت اور دولت یہ چیزیں آپ کو لازمی ملتی ہیں لیکن اگر یہ نائن مس ہو جائے تو پھر امت اور حوصلے کی کمی آ جاتی ہے اور آپ کا کوئی کیریئر بھی نہیں بن پاتا تو فرنس ازانیں شروع ہو گئی ہیں میں بھی نماز ادا کرلوں آپ بھی نماز ادا کریں نماز نہ مس کریں دیکھیں جی جتنا مرضی ضروری کام ہو جب اللہ تعالیٰ کا بھلاوہ آپ کو آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازان دی جائے تو سارے کام چھوڑ دیں نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد حسب اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھیں تو زندگی میں آنے والے ہر دکھ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دکھ اور تکلیف کو دور کر دے گا اس وظیفے کی برکت سے اور جس مسئبت میں بھی آپ پڑھے ہوں گے وہ مسئبت بھی اللہ تعالیٰ مہینے دو مہینے کے اندر اندر ختم کر دے گا اور آپ کی دلی مراد پوری ہوگی آپ نے پانچ وقت نماز پڑھنے ہیں ہر نماز کے بعد آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا اور ساتھ آپ نے حسب اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم اللصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے رب سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک مہینے کے اندر اندر یا دو مہینے کے اندر اندر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی پڑھنا کتنی دفعہ بے حساب پڑھنا ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے جن فرینڈز کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے دل کھول کے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکائب کر دیں تاکہ میں آپ کو لوشوں کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھانا ہے بہت کچھ ابھی رہتا ہے تو آپ کو تب بھی سکھنے کو ملے گا میری ویڈیو تب بھی آپ کو ملیں گی جب آپ میرے چینل کو سبسکائب کر لیں گے چینل کو سبسکائب کر لیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں پھر آپ کو میری ویڈیو ملیں گی ساتھ گینٹی کا بٹن بھی دبانا ہے خالی چینل نہیں سبسکائب کرنا گینٹی کے بٹن پہ بھی دبا دیں کلک کر دیں تو فرینڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی تصویریں بہنی ہیں لیفٹ ہینڈ کی تصویریں بہنی ہیں اپنا نام اور ریٹ آف برت آپ نے سینڈ کرنی ہے تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ میں ضرور لیتا ہوں سر اتنی محنت کر کے پھر یہ کام فری میں نہیں ہو سکتا پیسے میں ضرور لوں گا آپ سے اپنا حق ضرور لوں گا اور جو خاندانی بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا حق نہیں رکھتا تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ فیس پے کر سکتے ہیں صرف وہی میرے ساتھ رابطہ کریں جو فری ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے یہ ویڈیو پہ ہی آپ گزارا کریں یہاں پہ میں اپنے سینے میں کوئی چیز نہیں چھپا رہا ہر چیز میں بڑی ایمان دری سے آپ کو سکھا رہا ہوں جو لوگ فیس پے نہیں کر سکتے وہ میرے چینل پہ ہی علم پامسٹی بھی سکھیں لوشو برچارٹ بنانا بھی سکھیں اور علم جفر بھی میرے اسی چینل پہ سکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں سمہ امین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ